الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر وجنان بڑی علامت یہ ہے کہ رمضان کی اول شب کو چاند گرن ہوگا رمضان کی اول شب کو چاند گرن ہوگا اور پندرہ رمضان کو سورج گرن ہوگا یہ ایک سب سے بڑی علامت ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کے آئندہ آنے والے دور کے حوالے سے نشانی ظاہر کی جائے گی کہ وہ ظاہر ہونے والے یا ان کی ولادت ہونے والی جو بھی اہل تشریعہ یا اہل سنت کا اس حوالے سے عقیرہ پائے جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشکوئی میں فرمایا کہ امام مہدی کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ چاند سورج گرن دکھائے گا اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں بعض مسلمان اس حدیث کی صحت پر اعتراض کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ ایک بریلوی عالم اس حدیث کو صحیح مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ یہ نشان امام مہدی کی سچائی کے لیے ہوگا سبقت لسانی کی وجہ سے اس بریلوی عالم نے یہ غلطی کی کہ اس نے یہ کہا کہ چاند اور سورج گرین ایک ہی دن میں ہوں گے اس سلسلے میں بہت ساری حدیث ہیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں لیکن جو واضح طور پر دو اور دو چار کی طرح جو ثابت آتی ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث دارکتنی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں پائی جاتی ہے اور امام دارکتنی جو علی بن عمر البغدادی ان کا نام ہے وہ بڑے معروف محدثین میں امیر المومنین گنے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ بخاری پر بھی وہ تقیب کرتے ہیں اس لحاظ سے جو تذکرت الحفاظ میں جو جرہ و تعدیل کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ علم حدیث اور علیہ حدیث کی لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور انہوں نے اپنی یہ کتاب میں یہ حدیث درج فرمائیے کہ ہمارے مہدی کے لئے یعنی آنذر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش بھی فرمائیے کہ ہمارے مہدی کے لئے دو نشانات ہیں کہ چاند کو رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخوں میں گرین لگے گا اور سورج کو رمضان کے مہینے میں درمیانی تاریخ میں گرین لگے گا اور یہ نشان دو ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کے طور پر کسی اور کے لئے ظاہر نہیں ہوا تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں ایسی شروط بیان ہوئی ہیں کہ جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بنا لے اور یہ باتیں جو جب میں ذکر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو لازمی ہمیں ماننا پڑتا کہ یہ خدا تعالی نے اعلام فرمائی ہے مثلا یہ ہے کہ گرین تو لگا ہی کرتا ہے چاند سورج کو گرین مومن لگتے ہیں لیکن یہ دونوں کو چاند اور سورج کو گرین لگے ایک مہینے میں اور وہ مہینہ ہو رمضان کا اور چاند کو گرین لگتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ کو ان میں سے پہلی تاریخ کو گرین لگے اور سورج کو گرین لگتا ہے ستائیس سٹائیس اور انتیس کو ان میں سے درمیانی تاریخ کو گرین لگے یعنی ایک مہینے میں لگے رمضان کا مہینہ ہو سورج چاند کو پہلی تاریخ ہو اور سورج کو گرین کی تاریخوں کی درمیانی تاریخ کو گرین لگے پھر یہ ہے اور شرط یہ کہ مدعی نبوت جو ہے جس کے لیے یہ نشان کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں وہ موجود ہو اور اس کی تقذیب ہو چکی ہو اسی لیے اس کے سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خدا تلہ یہ نشان ظاہر کرے گا پھر یہ ہے کہ اسی علاقے میں ہو جس میں وہ نبی پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا خاص طور پر آپ دیکھیں ہمارا اور مثال کے طور پر عرب موالک کا بعض اوقات ایک روزے کا فرق پڑ جاتا ہے تو اگر بل فرض یہ گرہن لگے عرب موالک میں یا ساؤتھ افریقہ میں تو کہیں گے کہ یہاں تو تیرمی کو لگ گیا ہے لیکن جہاں پہ نبی موجود ہے وہاں پہ تو چودہ ہے یا بارہ ہے تو وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ مدعی نبوت موجود ہے اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف اس جگہ پہ ظاہر ہونا چاہیے بلکہ ایسے وقت میں ظاہر ہونا چاہیے کہ سارے لوگ دیکھ لیں اس کا یہ ہے کہ چاند گرہن کو مثلا چاند کو رات کو دو بجے بھی تو گرہن لگ سکتا ہے تین بجے گرہن لگ سکتا ہے جب سارے سوئے ہوئے ہیں ایسے وقت میں لگے جب سارے دیکھ لیں تاکہ نشان بنیں سورج کو مثلا کسی ایسے وقت میں گرہن لگے جب بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا تو یہ ساری باتیں اس طرح پوری ہونا یا پوری کرنا کسی کے باس کی بات نہیں اب ان ساری شروط کے ساتھ یہ گرہن حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زندگی میں تیرہ رمضان سن تیرہ سو گیارہ ہجری اور اکیس مارچ اٹھارہ سو چورانوے میں لگا اور پھر اسی مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تھا اسی مہینے کے اٹھائیسویں تاریخ و سورج کو گرہن لگا اور اس لحاظ سے یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی صداقت پر بیان ثبوت ہے ایسی محمد علیہ السلام کی صداقت پر بیانی کو کٹ صشل کے لانولیڈی یہ موجود ہے آپ کو کو دعائیر کو کٹ آرہار درو اور مطلب آپ علیہ السلام کی صداقت پر بیانی دوارہ كوسوسhar ق 나눈 مفجення موسیقی